اسلام علیکم انتہار بھئی کیسے ہیں آپ خیرے سے ہیں اچھا یہ جو اسد کمر ہے جسے یاد آپ سے ملقات بھی کروائی تھی جائیں جی ان سے ملے ان سے کہیں میری ویڈیو ڈیلیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان انتہار نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں لٹیروں بحروپیوں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے بٹ فور بیکس کے اوپر اس کے جو مالک ہیں اسد کمر صاحب ان کے اوپر اب جب کوئی بندہ غلط نہیں ہوتا تو اس کا کام ہے کہ وہ سفارشیں بھی نہ کرائے اگر کوئی بندہ غلط نہیں ہوتا تو اس کا کام ہے کہ وہ رشوت کی پیشکش بھی نہ کرے کیونکہ اسد کمر صاحب لوگوں کے پیسوں کے اوپر عیاشی مار رہے ہیں اور آج تو اسد کمر صاحب نے اس سے پہلے دھمکییں دلوائیں دھمکییں سے بات نہیں بنی تو پھر سفارشیں کروائیں سفارشوں سے بات نہیں بنی پھر کوئی لیندین کی بات کی گئی وہ بھی ہمیں پیغام موصل ہوئے ہیں ہمارے گھروں تک لوگ آئے تو اسد کمر صاحب اگر آپ فیزیکلی بزنس اور واقعی آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو سفارشوں کی یا واش ٹائم سے ویڈیو رموو کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پھر اپنا سر پھینک کر کام کریں لیکن آپ نے نو سربازی کرنی ہے تو واش ٹائمز کی ٹیم تو لبکشہ ہی کرتی رہے گی آپ نے آج تو یہاں تک لوگوں کہا جی کہ میں گوگل کے آفیس گیا تھا اور میں نے واش ٹائمز کی جو آئیڈیا وہ بند کروانی ہے ایک بات اسد کمر صاحب ذہن میں رکھئے گا کہ تاہر نصیر کی یہ عادت ہے کہ وہ ہواوں میں تیر نہیں چلاتا ہمیشہ پہلے ہومر کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ پروگرام کرتا ہے آپ کا فینکس پرائم کے اوپر جو آپ نے فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ کیونکہ اب تو آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ندیم بخاری سارے پیسے لے کے چلا گیا اس وقت ندیم بخاری اچھا تھا جب وہ آپ کو پیسے کھلا رہا تھا اس وقت ندیم بخاری اسد کمر صاحب اچھا تھا جب وہ لوگوں کو ٹوپییں گمار رہا تھا اور آپ ساتھ بیٹھ کے ہس رہے تھے اس وقت ندیم بخاری اچھا تھا جب وہ پاکستانی عوام کو دھڑا دھڑا لوٹ رہا تھا اور آپ ڈینر اور دبئی کے بار رونز کے کیا کیا کرتے تھے یا اس وقت ندیم بخاری اچھا تھا کہ جب وہ آپ کو اگر ایک سو ڈالر میں سے بیس ڈالر پچیس ڈالر آپ کو دیتا تھا کہ آپ یشی ماریں اب ندیم بخاری کیسے خراب ہو گیا اب ندیم بخاری کیسے فراڈی ہو گیا جب آپ دونوں فراڈ کر رہے تھے اس وقت ندیم بخاری سچا تھا اچھا تھا اور اب ندیم بخاری برا ہو گیا اسد کمر صاحب حیرت ہوتی ہے آپ نے جتنا زور لگانا ہے آپ زور لگائیں آپ گوگل کے دفتر میں جائیں آپ یوٹیوب کے دفتر میں جائیں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں آپ جائیں تائر نصیر جس حد تک جا سکا تائر نصیر بھی جائے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ اسد کمر فراڈی ہے نو سربازہ ہے لٹیرا ہے بیروپیا ہے اسد کمر نے ایزی فور اکس سے شروع کیا پھر این اٹلے گلوبل بنائی پھر فینکس پرائم بنائی اس کے بعد اب جو ہے ایک نیا منجن بٹ فور بیکس کے نام سے مارکیڈ میں آ چکا ہے اسد کمر صاحب کا ماضی کیا تھا یہ وائس نوٹ سنیں یہ وہ حمزہ عابد ہے جو اسد کمر کے لیے پاکستان میں کام کرتا تھا آج کل تو اسد کمر کا جو فرنٹ مین بنا ہویا ہے وہ آدل حسین بنا ہویا ہے اسد بٹی بنا ہویا ہے وحید خان بنا ہویا ہے ان کے اوپر کل بھی ہم نے لپکشائی کی تھی لیکن فینکس پرائم میں جو حمزہ عابد تھا جس کے ابھی تک پیسے یہ ابھی صرف ایک حمزہ عابد ہے سیالکوڈ کے کموں بیش ہمارے پاس پچاس سے زائد دو گئے ہیں جن کی نانا کرتے دس کروڑ پیسے زائد کی رقم بنتی ہے جو اسد کمر ہڈپ کر گیا کیونکہ اسد کمر نے ڈالروں میں پیمنٹ لی تھی اس وقت ڈالر تھا ایک سو اسی روے کا اب ڈالر ہے دو سو پچاسی دو سو نووے روے کا فینکس پرائم میں حمزہ عابد اسد کمر کے مطلق اس وقت کی نلفاظت سے یاد کر رہا ہے درہا سنیں السلام علیکم طیر بھئی کیسے آپ خیرے سے ہیں اچھا یہ جو اسد کمر ہے جسے یاد آپ سے ملاقات بھی کروائی تھی جائیں جی ان سے ملے ان سے کی میری ویڈیو ڈیلیٹ کریں اس بغیرت کے بچے نے یہ کیا ہے کہ تقریباً دو ہزار پچیسو ڈالر کی انویسمنٹ دی تھی پانچ مہینے ہو گیا لوگ زلیل کر رہے ہیں پہلے فینکس پرائم بنائے اس کے بعد ابھی نیا سسٹم جی بی ٹو بی لے آئے وہ بھی چار مہینے سے لوگ زلیل ہو رہے ہیں پچھلی انویسمنٹ لوگوں کے کلیر نہیں ہوئی جو لوگوں کو ویڈرہ ایک ڈائریک کمیشن بھی لوگوں کو ویڈرہ نہیں ملے ٹھیک ہے تو آپ کو جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہوں گیا آپ مجھے بتائیے گا میں آپ کو سنڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی چیٹنگ وغیرہ جو بھی اور ٹرانزیکشن جو بھی میں نے سکرین شورٹس وغیرہ لیے ہوئے وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا آپ کو اس پہنا ایک ویڈیو بنا دیجئے گا جی تو ناظرین یہ حمزہ عابد آپ نے درہا اس کے گفتگو سنی اس نے اسد کمر کو کس لفظ سے یاد کیا یہ آپ نے یہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئے گی یہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھے گیا ویڈیو کیونکہ اب اسد کمر صاحب نے بٹ فور بیکس کے حوالے سے جو لوگوں کے ساتھ ڈراما لگایا ہویا ہے انہیں نے پاکستان میں آج تو ہمیں ایک فونی آئی جی کہ اسد کمر کہہ رہا ہے میں نے تو پاکستان میں سارا بزنس ہی ختم کر دیا اسد کمر صاحب آپ کا پاکستان میں بزنس کون سا تھا آپ تو لوگوں کو ٹوپییں گھما رہے تھے آپ تو لوگوں سے پیسے اٹھا رہے تھے پیسے بھی آپ ڈالروں کی مد میں اٹھا رہے تھے کہ پچیس ڈالر میٹرکس اور پھر اس کے علاوہ آپ ایک لاکھ ڈالر تک جاتے ہیں اگر آپ پاکستانی بشندے ہیں تو پاکستانی رقوں میں کیوں نہیں ان سے انویسمنٹ لیتے پہلے تو بات ہے کہ انویسمنٹ لینا ہی غیر قرونی ہے پھر آپ نے جو ٹریڈنگ کی ایک ٹوپی گمہی ہے کہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں کہاں پہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں ایک ٹریڈر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ غریب لوگوں کو پچیس پچیس ڈالر کے لیے کہہ جیس میں انویسمنٹ کریں تو آپ کو ہم پرافٹ دیں گے ایک ٹریڈر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسی ٹیم بنائے جن کا ماضی اتنا داغدار ہو جنہوں نے لوگوں کو اتنا لوٹا ہو وہ دوبارہ آپ کا نام بٹ فور بیکس کا نام لے کے مارکیٹ میں آئیں اب جو وحید خان صاحب ہیں یہ پورے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں بٹ فور بیکس جو ہے وہ اچھی ہے وحید خان صاحب خدا رہا خدا کا خوف کریں کیوں لوگوں کو ٹوپییں گمہ رہے ہیں اب جو ان کے عادل حسین صاحب جو ان کے فرنٹ میں نیسد کمر صاحب کے وہ تو لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ انویسمنٹ کریں اور پھر ایک اور شخص آتا ہے اسد بٹی وہ کہتا ہے جی میں اس کی گرینٹی اٹھاؤں گا کہ آپ کا سرمایہ ڈوبے گا نہیں اسد کمر صاحب کہاں پر ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ اگر اتنے سچے ہیں آپ ہمارے لائف پروگرام میں آجائیں اپنا موقف دیتے ہیں ہم اس کو چلا دیں گے لیکن ظاہری بات ہے آپ نے فراڈ کرنا ہے آپ نے خود کہا کہ آپ فراڈی ہیں آپ نوصر باز ہیں آپ لٹے رہے ہیں آپ نے ہمیں یہ بھی کہا آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں آپ جتنی ویڈیوز بنائیں گے آپ کی پروموشن ہوگی اب آپ سفارشیں بھی کرانا شروع ہو چکے ہیں تو کہیں ایک دگا آپ کا بھی وضو کھڑا نہیں ہوتا وضو کیسے کھڑا ہو کیونکہ آپ خود ایک کمیشن ایجنڈ تھے ماضی میں اور اب آپ کمپنیاں بنا کے ویب سائٹس بنا کے ٹریڈنگ کا ڈونگ رچا کے آپ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کالس انشاءاللہ ناظرین جو سیال کوٹ کے متاثرین ہیں ان کی ویڈیو پر غام چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اصد کمر صاحب کتنے اماندار ہیں کتنے پاک ہیں کتنے نیڈر ہیں کتنے دلیر ہیں کہ یہاں پہ لوگوں سے سکیم کر کے دبئی باگ جاتے ہیں پھر چھپ کے پاکستان میں آتے ہیں اور پھر دوبارہ دبئی جا کے کہتے ہیں کہ جی کہ میں پاکستان نہیں میں ان لوگوں کو جو دبئی میں آ ان لوگوں کو کہتے ہیں جی میں کسی اور ملک میں گیا تھا اصد کمر صاحب جھوٹ کب تک بولیں گے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو دس جھوٹ بولنے پڑتے ہیں پاکستان میں جو آپ کے فرانٹمن ہے اور جو آپ کا آفس بنا ہوا ہے سیال کورڈ میں الخلیل پلازا میں ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ کو ایک سرپرائز تاہر نے سیر دینے لگے انقریب اور وہ سرپرائز دیکھ کے آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے لیکن خدا رہا بٹ فور بیکس سکیم ہے بٹ فور بیکس فراڑ ہے بٹ فور بیکس یہ ڈبل شاہ سے بھی اوپر والی گیم ہے تو اس میں انویسمنٹ مت کریں آپ کی رقم آپ کا سربایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نے سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ